ہلو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو تو دوستو ایک بہت بری خبر ہے کلاس ٹینٹھ اور ٹویلتھ سٹوڈنٹس کے لیے سی بی ایسی نے جو ریجسٹرین فیز ہوتی ہے کلاس ٹینٹھ اور ٹویلتھ سٹوڈنٹس کی وہ بڑھا دی ہے یہاں پر دوستو جنرل کیڈگری والوں کے جو فیز ہے پانچ سبجیکٹ کی وہ ڈبل کر دی ہے اور جو ایسے اسٹی کانیڈیٹ تھے ان کی فیز چوبیس گناہ تک بڑھا دی ہے اور اس کا کوئی ٹھوس ریزن نہیں انہوں نے بتایا کہ فیز کیوں بڑھا ہے جو ان کے اوفیشل سے ہیں وہ صرف یہ بولتے ہیں کہ ہم نے پانچ سال سے فیز نہیں بڑھا دی تو اس وقت سے ہم فیز بڑھا رہے ہیں تو یہ تو کوئی ریزن نہیں ہوا فیز بڑھانے کا اور آپ کو اگر فیز بڑھانے بھی تھی تو آپ نے جنرل کیڈگری والوں کے فیز ڈبل کر دی اور ذرا سوچئے ایسے اسٹی کانیڈیٹ جن کی فیز پچاس روپے تھی پانچ سبجیکٹ کی ان کی فیز آپ نے بارہ سو روپے کر دی تو یہ کہاں کا تو بنتا ہے کہ آپ نے کسی کانیڈیٹ کی ریزن فیز پچاس روپے سے بارہ سو روپے تک کر دی تو ایسا تو کسی بھی انسٹیٹوٹ میں نہیں ہوتا کہ ایسی کیا ایبرجنسی آپ کو آگئی کہ آپ نے ایک دم فیز اتنی زیادہ بڑھا دی اور اس کو کوئی پرٹیکلور ریزن بھی نہیں بتایا اگر آپ ریزن بتا دے تو ہم لوگ سمجھ بھی پاتے تھے کہ آپ نے فیز بڑھائی ہے تو حالکہ دوستو اس کی لارچ ڈیٹ پندرہ اکتوبر ہے اور ہو سکتا ہے سی بھی ایسی اپنی بڑھائی فیز واپسی لے لے تو اس ویڈیو میں میرا بنانے کا مقصد جہی تھا کہ یہ ویڈیو زیادہ زیادہ پیرنٹس کے پاس پہنچے زیادہ زیادہ سٹوڈنٹس کے پاس پہنچے تاکہ وہ آویر ہوئے اس چیز سے کہ سی بھی ایسی نے فیز بڑھائی ہے اس کا کوئی پرٹیکلور روزیں نہیں دیا اور یہاں پر دوستو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پرابلم آئے گی یہ صرف گورنمنٹ سکول کو نہیں آئے گی یعنی جو بچے گورنمنٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں وہ فیز بے کرنے کے لیے افرڈ نہیں کر سکتے صرف ایسے نہیں ہے کچھ سٹوڈنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرائیوٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اتنی جو مہنگی فیز جنہوں نے کر دی ہے سال 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 پندرہ سو روپے اور پھر پچاس سو روپے سے آپ کے بارہ سو کر دی ہے تو یہ فیز پی کرنا ان لوگوں کے لیے بھی کافی مشکل ہے اور دوستو یہاں پر ایک چیز اور ہے اب ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹینٹ میں یا ٹویلٹ میں پانچ سہ زیادہ سبجیکٹ ہوں تو اس ایڈیشنل سبجیکٹ کے لیے پہلے آپ کو دیڑھ سو روپے پی کرنے پڑھتے تھے جنرل والوں کو اب تین سو روپے پی کرنے پڑھیں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ایسی ایسٹی والے کینیڈیٹ تھے ان کو پہلے کوئی پیسہ نہیں پی کرنے پڑھتا تھا اگر وہ ایڈیشنل سبجیکٹ چوز کر دی ہیں لیکن اب ان کو بھی یہاں پر پیسے پی کرنے پڑھیں گے اسی طریقے سے دوستو اگر سی بی ایسی کے کوئی سکوز انڈے کے باہر ہے ان کی فیز بھی یہاں پہ انہوں نے ڈبل کر دی ہے پانچ ہزار سے اٹھا کے دس ہزار ان کی فیز کر دی ہے تو مطلب دوستو ہر کیڈگری کے اور ہر لیول پہ انہوں نے فیز میں ایکسٹینشن کیا ہے تو میرا اس ویڈیو کو بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ویڈیو زیادہ ساتھ پیرنٹس کے پاس پہنچے اور سٹوڈنٹ کے پاس پہنچے اور ان کو یہ معلوم ہو کہ سی بی ایسی نے کوئی ریزن نہیں دیا ہے فیز بڑھانے کا تو آپ اس چیز کے رگارڈنگ کچھ پروٹیسٹ اگر جتنا بھی آپ کے لیول پر آپ کر سکتے ہیں پروٹیسٹ کمپلین وہ کر سکیں حالانکہ ڈیلی گورنمنٹ نے آرڈر دیا ہے کہ تو گورنمنٹ سکول کے سٹوڈنٹ ہیں ان کی فیز ڈیلی گورنمنٹ پے کری گی حالانکہ اس بات پر ابھی پوری طریقے سے مہر نہیں لگی ہے بٹ انہوں نے آرڈر دیا ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے پندر اکتوبار اس کی لاز ڈیٹ ہے تو فیلحال دوستو اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کریے ان سٹوڈنٹس میں ان پیرنٹس میں جن کے بچے ٹینٹ اور ٹویلت سٹینڈرڈ میں پڑھتے ہیں اور ان کو یہ بڑی ہوئی فیز پے کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر انہوں نے یہ بھی بتا دیا سی بی ایسی نے کہ جو سکول رجسٹر نہیں کرے گا اس کو پھر دوہزار بیس میں تو اگزام ہوں گے ٹینٹ اور ٹویلت کے اس سکول کے بچے وہ اگزام نہیں دے پائیں گے تو فیز تو آپ کو پے کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ لوگ کچھ اپنی پاور دکھا سکتے ہیں پیرنٹس سٹوڈنٹ سی بی ایسی کے اگرنس کچھ اگر آپ کنپلینٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریے تاکہ ہو سکتا ہے کہ فیز اگر کم نہیں ہو تو تھوڑی بہت تو اتنی کم ہو جائے کہ آپ لوگ اٹلیس افرڈ کر سکیں اس کو پے کرنے کے لئے تو دوستو یہی کچھ اپڈیٹ آج کی اس ویڈو میں ڈسکس کرنی تھی سی بی ایسی سے رگارڈنگ تو اس ویڈیو کو زیادہ سا لائک کریے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل پر آپ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ایجوگیشن سیلیٹ ویڈیوز ہمارے چینل پر ملتی رہتی ہیں شکریہ